ہاں جی میری آپ لوگوں نے فیبرک کاسٹنگ کی ای بک دیکھی ہے ایکچھو اس کا نام ہے دیجٹل آن لائن فیبرک کاسٹنگ ای بک ارے میرے پیاروں بہت زبردست ای بک بنائی گئی ہے مزاق نہیں کرنا میں آپ کو اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے پاس بائیر کی انکوائری آتی ہے تی ون ایٹی فیبرک کی پرکھیل کی چالیس چالیس سو اسی کنسٹرکشن ہے کیسے بنا ہوگے کتی دیر میں بنا ہوگے سوچو یہ ویڈیو یہ دو منٹ کی ہے اب آپ دیکھو آپ کے سامنے یہ آپ نے پنہ دال دیا یہ آپ نے اس کی شنکیج دال دی یہ چالیس چالیس سو اسی آپ نے کنسٹرکشن دال دی آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے پوری ویڈیو ہے ادھر نا دو منٹ کی ہے تو دو منٹ کے اندر تو کسٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ ویونگ کی پرک کسٹ دال دی کونسی بڑی چیز اس کے اندر سائزنگ کی کسٹ دال دی اچھا کہاں سے لیں نہیں ہے کہاں سے ڈال دی ہے سب ٹیٹیورلز میں لکھا ہو ہے ویڈیوز بھی اس کے اندر لگی نہیں اگر نہیں سمجھ جا رہا اور کیا چاہیے سنجنگ کی کسٹ اور ڈیسائزنگ اور ڈائنگ اور پرنٹنگ اور بلیچنگ یہ ساری کسٹ آپ نے دال دی دیکھو یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آؤ اس کے بعد کسٹیچنگ کی کسٹ آپ نے دال دی مینڈنگ کی سٹیچنگ کی پولی بیک کی اسیسریز کی سب دال دی کنزمشن دال دی آپ نے اس کے اندر ٹھیک ہے نا کمیشن دال دی ایکسپورٹ کی دال دی کنٹینر کی کاؤس دال دی ایکسپورٹ کی کاؤس دال دی اور امریہ پر پہنچانا ہے کنٹینر کی کاؤس دال دی یہ ساری کٹ 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 یہ آپ کی پرائز بھی آ گئی سوچو دو منٹ کے لیے یہ پوری ویڈیو دو منٹ کی ہے اور اب یہ ایک منٹ و دس سیکنڈ ہوئے ہیں اور آپ کی پوری کاؤسٹنگ تیار ہے اسی طرح آپ کو تیسرے چھتر اسرٹ کی کاؤسٹنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی بھی کاؤسٹنگ کرنی ہے سارچن کی کرنی ہے پرکیل کی کرنی ہے ڈاو بی کی کرنی ہے جکارٹ کی کرنی ہے منٹوں میں ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا ہو کہ اس میں کچھ تو ریٹن ٹرٹیورل ہے نہیں سمجھا رہا ہو تو سچی ساتھ ایک ویڈیو ہے کلک کریں پاپاپ کھل جائے گی آج ہم باتیں رہیں گے فیبرک کاؤسٹنگ کے بارے میں جو میں نے ای بک بنائی اپنے فیبرک کاؤسٹنگ میں اس میں دو منٹ میں ساری کاؤسٹنگ ہو جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جی ایس ایم آنس پر سکوائر یارٹ کنسٹرکشن کاؤنگ پرنٹنگ سب ہو جاتی ہے لیکن میں ایک دیسی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں یا بتاؤں یا گائیڈ کروں یا نولج شیئر کروں کس کے بارے میں کہ فیبرک کاؤسٹنگ ہوتی ہی کیسے ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیبرک کاؤسٹنگ پہ فیبرک کاؤسٹنگ پہ تو اس سے پہلے کانسٹ سمجھنا ضروری ہے that is called جی ایس ایم گرامز پر سکوائر میٹر ویسے تو میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں گرامز پر سکوائر میٹر پہ جی ایس ایم پہ دیکھ لیجئے گا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتایتا ہوں دیکھو گرامز کیا ہے بیسیکلی وزن جو گرامز میں آتا ہے وہ ہے پر مطلب ہر اسکوائر کہ کوئی شیپ اسکوائر ہونی چاہیے ہر سائٹ سے ایکول ہونی چاہیے اور کتنی بڑی ہونی چاہیے ہر سائٹ سے میٹر یعنی ایک میٹر بائی ایک میٹر بائی ایک میٹر بائی ایک میٹر ایسا فیبرک جو ہر طرف سے ایک میٹر ہو اسکوائر شیپ میں ہوں اس کو میں اٹھا ہوں وزن کرنے کی مشین میں رکھ دوں تو جو اس کا وزن آئے گا اس وزن جو گرامز میں وزن آئے گا اسے کہیں گے گرامز ہر پر اسکوائر شیپ ہو گئی اور میٹر گرامز پر اسکوائر میٹر جی ایس ایم یہ تو میں نے آپ کو بیسیک سبت آیا اب فرس کرو مجھے میرا بائیریک کنسٹرکشن دیتا ہے مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لئے بیس بیس ساٹھ ساٹھ بہت کومن کنسٹرکشن ہے پاکستان کے اندر تو یوزولی کٹن کے اندر چلتی ہے پی سی میں بھی چلتی ہے اب بیس بیس ساٹھ ساٹھ بیس بیس ساٹھ ساٹھ جو جی ایس ایم ہوتا ہے وہ تقریباً دیر سو ہوتا ہے جی ایس ایم کہاں سے آیا یہ میری پوری ویڈیو ہے جی ایس ایم کی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تیس سیکنڈ کے اندر آپ جی ایس ایم نکال لے تو بہت سمپل فرمولا جی ایس ایم نکالنے کا بہرحال یہ ویڈیو سے آپ جی ایس ایم نکالنا سیکھ لینا اب اگر فرس کو جی ایس ایم جو ہے اس کا آیا دیر سو کس کا بیس بیس ساٹھ ساٹھ کا ذرا سننا بڑی اپورنٹ بات بتانے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کس چیز کا جی ایس ایم دیر سو آیا ایک ایس ایک کپڑے کا جو ایک میٹر کپڑا ہے پہلی بات تو کپڑا ایک میٹر ہے ہر طرح سے جب ہی ایک میٹر ہے تو اس کی لیند بھی ایک میٹر ہے اور اس کی ویڈ بھی ایک میٹر ہے یعنی 39.37 انچز کیونکہ 39.37 انچز کا ایک میٹر ہوتا ہے تو 39.37 انچز اس کی ویڈ ہے اور ایک میٹر لیند ہے اس کا جو بزن آیا وہ آیا دیر سو کسٹرشن ہے بیس بیس ساٹھ ساٹھ یہاں تو کوئی کہاں نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اچھا اب دو منٹ کے سوچھو اپنے چشم تصور سے میں ایک ایسے ہی کپڑا اور ملا دوں اس کے اندر جو 39.37 انچنز کی ویرہ ہو وید ہو لیت اس کی ایک میٹر ہو ٹھیک ہے اور کنسٹرشن اس کی بھی اس بھی ساٹھ ساٹھ ہو اب یہ دو کپڑے میں نے ایک ساتھ ملا دی ہے تو اب اس کی وید کتنی ہو گئی 39.37 پلس 39.37 تقریبا 78 انچ وید ہو گئی لیکن رہے گا تو ایک ہی میٹر نا رہے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے 78 میٹرز کا فیبرک صحیح ہے 78 میٹرز کا فیبرک تو اس کا جو جی ایسے ہم آیا تھا گرامز آیا تھا وہ دیر سو آیا تھا تو اس کا کتنا آیا دیر سو آیا اس کا بھی دیر سو ہے تو دیر سو دیر سو تو سیونٹی ایٹ انچ کا کتنا ہو گیا تین سو گرام ہو گیا اب تین سو جی ایسے ہم نہیں ہوگا اب تین سو گرام ہوگا جی ایسے ہم تو دیر سو تھا لیکن ایک فیبرک اور ملا آیا یہاں تک سمجھا ہے ایک ایسے ہی ٹکڑا جی ایس ایم کا دیوڑ سو جی ایس ایم کا بیس بھی ساٹھ ساٹھ کنسٹرکشن تھا میں ایک اور ملا دیتا ہوں اب تین ہو گئے فیبرک ایک ساتھ ہو گئے تو ایک سو اٹھارہ انچ بھی تو ہو گئی کتنی ایک سو اٹھارہ انچ تو دیوڑ سو جی ایس ایم گرامز ایک کا ہوا دیوڑ سو گرامز ایک کا ہوا دیوڑ سو گرامز ایک کا ہوا بھئی کہتے ہیں نا بھئی ایک سو اٹھارہ انچ کا کپڑا ہے بیس بیس ساٹھ ساٹھ کا ایک سو اٹھارہ انچ کا کپڑے کا جو وزن ہے وہ ہے آپ کا ساڑھے چار سو گرام ٹھیک ہے تو ساڑھے چار سو گرام اگر میں کیجیز میں کنورٹ کرتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہاں سانسا طریقہ ہے بھئی ساڑھے چار سو ڈیوائیڈ بے ون تھاؤزن تو پوائنٹ فور فائیو کیجی ٹھیک ہے یہ تو بیسک ہے نا بیسک مہنس ہے پوائنٹ فور فائیو کیجی چونکہ ہماری ساری کاؤسٹنگ پاؤنڈز میں چلتی ہے یان بھی پاؤنڈز میں اس لیے میں اس کو پاؤنڈ میں کنورٹ کروں گا تو فرمولا کیا ہے ایک کیجی میں 2.2046 لبیس پاؤنڈ ہوتا ہے تو میں پوائنٹ فور فائیو کو ملٹیپلائے کرتا ہوں 2.2046 سے تو یہ کتنا آگیا 0.99 لبیس تقریباً ایک لبیس ٹھیک ہے نا 0.99 لبیس یعنی 0.99 پاؤنڈ کا یا تقریباً ایک پاؤنڈ کا وہ میرا ہو گیا فیبرک ہو گیا سمجھ گئے ہو کتنا سمپل ہے تو میں نے اگر ایک سو اٹھارہ انچ کی کاؤسٹنگ کرنی ہے سب مثال دے رہا ہوں فیبرک کی تو اس فیبرک کا جو وزن ہے ان پاؤنڈز وہ ایک پاؤنڈ ہے یا 0.99 پاؤنڈ ہے یہ پہلا کونسپٹ ہے اچھا اب یان کریئر تو آپ کو پتہ ہے پر پاؤنڈ چلتے ہیں لیٹس سپوز کہ ایک پاؤنڈ اب دیکھو بیس سنگل کاؤنڈ وارک میں بھی ہے بیس سنگل کاؤنڈ ویفٹ میں بھی ہے صحیح ہے ساڑ دھاگے وارک میں بھی ہیں ساڑ دھاگے ویفٹ میں بھی ہیں تو ہر چیز ایکول ہو گئی نا تو اگر میں بیس سنگل کے دھاگے کا ریٹ لیتا ہوں لیٹس سپوز کہ وہ تین سو روپے ہے یہ مجھے نہیں پتا ابھی کتنا ہے میں نے بھی چیک نہیں کیا ہے لیکن لیٹس سپوز تین سو روپے ہے تو تین سو روپے ملٹیپلائے پر پوائنٹ نائن نائن وہی تقریباً ٹو نائنٹی نائن ٹو نائنٹی اٹھ سے کچھ بنے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اتنے روپے کا دھاگہ لگے گا کس میں کس میں کس میں اتنے روپے کا دھاگہ لگے گا آپ کا اوہ فیبرک بنانے میں کونسا فیبرک جو ایک سوٹھارہ انچ جس کی ویدھ ہوگی اور لند ایک میٹر ہوگی سمجھ آیا آپ کو بہت سمپل کونسپٹ ہے تو اس کا مطلب دھاگہ ایک کاؤس تو آگئی میرے پاس اب دوسری کاؤس جس پہ لگتی ہے سائزنگ سائزنگ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کلف لگتا ہے جب ہم وارپ کے دھاگے لوم پہ لگاتے ہیں تاکہ اس نے سٹفنس آئے مضبوط ہی ہے اگر نہیں پتا تو یہ سائزنگ کا کورس ہے جا کے چیک کر لو سائزنگ کے لئے کیا طریقہ ہے سائزنگ کا آپ کو ریٹ پر پاؤنڈ ڈائریکٹ سائزنگ فیکٹری سے مل جاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن سائزنگ صرف وارپ میں لگے گی ویفٹ میں نہیں لگے گی تو اگر ساٹھ تار وارپ میں ہیں ساٹھ تار ویفٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا وزن وارپ کے تاروں کا ہے آدھا وزن ویفٹ کے تاروں کا ہے صحیح کہا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دیر سو جیس اےم کا دیر سو جیس ام ہے تو پچھتتر جیس ام وارپ میں پچھتر جیس ام ویفٹ ہے یہیں تک بات سمجھا ہی تو پچھتر 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 تین سوائیں پاپ کے پچھتر ہوا نا ایک دو فیبرک tie fabric تو اگر صارے چار سو جیس ام ہیں تو صارے چار سو جیس ام پا ایک پاؤنڈ بنتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا وزن آدھا وزن پوائنٹ فائف پاؤنڈ ہوا اندازن رفلی پوائنٹ فائف پاؤنڈ ہوا تو پوائنٹ فائف کو میں ملٹیپلائے کر دوں گا بیس روپے پر پاؤنڈ سے تو کتنا یا دس روپے لو جی دس روپے ایٹ کر لی ہے یہ کتنا ہوگا تقریباً تین سو آٹھ تین سو نور پر ٹوٹل کاؤسٹ آ گئی اب آجاؤ تیسری چیز جو امپورٹن ہے ویب پر پک کاؤسٹ پر پک کاؤسٹ کی بھی میری ویڈیو ہے وہ کیا ہوتی ہے کیسے آتی ہے آسان سا بتا دیتا ہوں جو پک چلتی نا پک ایک پک چلتی ہے یوں چلتی ہے یہ یوں چلتی ہے اس ایک پک کی جو کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم تمام کاؤسٹ دسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں جس میں وارپنگ بیمنگ سائزنگ سائزنگ نہیں ہوتی وارپنگ بیمنگ اور اس میں الیکٹرسٹی گیس پانی سب اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو پیسوں میں لے آتے ہیں اس کا ایک بڑا بڑا فرمیولا ہے یہ میری ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سپتے سل جائے گا اب فرض کرو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے فون کیا کسی کمپنی میں اب مثال دے رہا ہوں اپنے سے بھلا بھی ایک سو اٹھارہ انچہ اپڑا بنانا ہے کنسٹرکشن بیس بیس ساٹھ ساٹھ ہے تو یار مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی پر پک ایک پک کے کسٹ کتنی ہوگی فرض کریں مثال دے رہا ہوں اس نے ساٹھ پیسہ بولا پوائنٹ سکس پیسہ بولا اور ٹوٹل پکس کتنے ہیں ساٹھ ہے نا پکس پکس کی بات ہو رہی ہے پکس کی ساٹھ ہیں تو ملٹیپلا ہے بیس ساٹھ تو کتنا ہوگیا چھتیس روپے ہو گیا کسٹ آگیا ایک میٹر کی تو چھتیس روپے آپ نے سمیٹ کر دیا ٹھیک ہے نا تو تین سو آٹھ کے وہ ہوئے چھتیس میٹر کر دیا یہ جو کسٹ آگیا ہے آپ کی یہ میں آپ کو گدا بھی دیتا ہوں تقریبا کتنی ہوگی یہ تقریبا تین سو آٹھ سمیٹ کرو تری فورٹی فائی تری فورٹی فور تقریبا ٹھیک ہے نا یہ جو کسٹ آگیا ہے نا یہ آپ کی ایک میٹر فیبرک کپڑا بڑھانے کی کسٹ جس کا پنہ ایک سو اٹھا رہے چھ ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے آپ کو کونسپچولی سمجھایا ہے